ہلو فرنس اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیہ ٹی وی دوستو مائیکل جیکسن کون تھا یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس ویڈیو میں میں مائیکل جیکسن کی پرسرار موت کی اوپر بات کروں گا میری کوشش ہوگی کہ کانسپیرسی تھیوریز کے بجائے صرف حقائق پر بات کروں تاکہ آپ کو ساری کہانی سمجھنے میں آسانی ہو دنیا کے مشہور ترین پرفارمر اور کنگ آف پاپ کہلائے جانے والے مائیکل جیکسن کی موت 25 جون 2009 کو ہوئی تھی موت کی وجہ پروپوفل نامی ایک ڈرگ کا انجیکشن تھی مائیکل جیکسن کے ڈاکٹر کانراد مرے کا کہنا تھا کہ وہ پچھلے ساٹھ دنوں سے مسلسل مائیکل جیکسن کو پروپوفل کا انجیکشن لگا رہا تھا کیونکہ مائیکل جیکسن کو نین نہ آنے کا مسئلہ تھا اسی انجیکشن کے اوور ڈوز کی وجہ سے مائیکل جیکسن کی پچاس سال کی عمر میں موت واقع ہو گئی ڈاکٹر کانراد مرے کو گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن دوستو کہانی اتنی سمپل نہیں ہے اس بات میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ مائیکل جیکسن کے مرنے سے پہلے اس کی جان کو کسی سے سخت خطرہ تھا مائیکل جیکسن کو لگتا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا 27 جون 2013 کو مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس جیکسن نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ مائیکل جیکسن اکثر فون پر کسی سے بات کرتا تھا اور پھر رونے لگ جاتا تھا اور پھر اپنے بیٹے کو کہتا کہ یعنی وہ لوگ مجھے مار دیں گے مائیکل جیکسن کس سے فون پر بات کرتا تھا یہ میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتاؤں گا یہی نہیں بلکہ مائیکل جیکسن کی 19 سالہ بیٹی پیریس جیکسن نے پچھلے سال یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ مائیکل جیکسن کو بقاعدہ قتل کیا گیا ہے اور اس بات کا اس کی پوری فیملی کو پتا ہے اس کا کہنا تھا کہ مائیکل جیکسن اس کو اکثر یہ بتاتا تھا کہ اس کو جلد ہی مار دیا جائے گا اس کے علاوہ حیران کن طور پر اپنی موت سے صرف کچھ ہفتے پہلے مائیکل جیکسن نے اپنے ایک انتہائی قریبی دوست کو تیرہ خط دیئے تھے جس میں اس نے لکھا تھا کہ کچھ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں اور مجھے اپنی جان کی فکر ہو رہی ہے مائیکل جیکسن کا یہ دوست جو کہ ایک بزنس مین ہے اس وقت مائیکل جیکسن کے ساتھ ہی موجود تھا اور مائیکل جیکسن نے خود اس کو یہ خط دیئے تھے دوستو یہ ساری باتیں اس چیز کو ثابت کرتی ہیں کہ مائیکل جیکسن کی جان کو کسی سے شدید خطرہ تھا اور اس کو پتا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا لیکن خطرہ کس سے تھا اب یہ ڈسکس کرتے ہیں دوستو یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مائیکل جیکسن ایک بزنس مین بھی تھا اور یہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا تھا جب اس کی ایلبم تھریلر ریلیز ہوئی اور بہت زیادہ ہٹ ہو گئی تو مائیکل جیکسن دولت سے مالا مال ہو گیا تھا اس نے اس وقت سوچا کہ ان پیسوں کو کہیں انویسٹ کرنا چاہیے یہ دوسرے آرٹس کی طرح اپنی عمر کا آخری حصہ غربت میں گزارنا نہیں چاہتا تھا مائیکل جیکسن نے یہ سارے پیسے اے ٹی وی میوزک پابلشنگ نامی ایک کمپنی کو خریدنے میں لگا دیئے اس کمپنی کے پاس کئی مشہور سنگرز کے گانوں کے حقوق موجود تھے جن میں ایلویس پریسلے اور مشہور بینڈ بیٹلز کے گانے بھی شامل تھے یہ چار ہزار گانوں کا ایک میوزک کیٹالوگ تھا جو انتہائی قیمتی تھا اور مائیکل جیکسن ان چار ہزار گانوں کا مالک بن چکا تھا کسی کو بھی اگر ان مشہور گانوں کو کہیں بھی استعمال کرنا تھا تو اس کا فائدہ مائیکل جیکسن کو ہونا تھا 1984 میں یعنی 1984 میں مائیکل جیکسن نے اے ٹی وی میوزک پابلشنگ کو 47.5 ملین ڈالرز میں خریدا جو کہ ایک بہت بڑی رقم تھی اس نے کچھ ہی عرصے کے بعد ان گانوں سے فائدہ بھی اٹھانا شروع کر دیا اور بیٹلز کا ایک گانہ ریولوشن مشہور سپورٹس پرینڈ نائکی کو پانچ لاکھ ڈالرز کا بیش دیا جو نائکی نے اپنے اشتہاروں میں استعمال کرنا تھا مائیکل جیکسن میوزک انڈسٹری کی ایک طاقتور شخصیت بن چکا تھا لیکن اس کے بعد مائیکل جیکسن نے کچھ ایسا کرنا شروع کر دیا جو میوزک انڈسٹری کو کنٹرول کرنے والے طاقتور لوگوں کو پسند نہیں آیا مائیکل جیکسن نے کچھ سنگرز کو ان کے گانوں کے حقوق واپس کرنا شروع کر دیئے ان میں زیادہ تر بلیک سنگرز شامل تھے کیونکہ مائیکل جیکسن کو لگتا تھا کہ اس وقت بلیک سنگرز کو میوزک انڈسٹری میں اوپر آنے نہیں دیا جاتا تھا اس کے ارابعہ بھی مائیکل جیکسن نے اپنے خریدے ہوئے میوزک کیٹالوگ سے کئی ایسے اچھے کام کرنا شروع کر دیئے جو ویسٹرن میوزک انڈسٹری کو کنٹرول کرنے والی طاقت کو پسند نہیں آئے یہ وہ طاقت ہے جو تمام آرٹسٹ کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے اور اس طاقت کو مائیکل جیکسن اپنے کنٹرول سے اب نکلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا دوستو میں کسی کانسپیریسی تھیوری پر بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر آپ مائیکل جیکسن کے مشہور ترین آلبم دینجرس کے کور کو دیکھیں تو آپ کو رائٹ سائٹ پر ایک آنک بنی ہوئی نظر آئے گی جو کہ دراصل الیومنیٹی کا سائن ہے یہ آنک اس کور پر کیا کر رہی ہے یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں بہرحال آگے بڑھتے ہیں مائیکل جیکسن کے لیے سب کچھ اچھا چل رہا تھا لیکن پھر نائنٹین نائنٹی فائیو میں سونی میوزک نامی کمپنی نے مائیکل جیکسن سے رابطہ کیا اور سونی میوزک کو مائیکل جیکسن کے اے ٹی وی میوزک کے ساتھ ملانے کی آفر کی اس کے بدلے میں سونی میوزک مائیکل جیکسن کو پچھانوے ملین ڈالرز دینے کو تیار تھی مائیکل جیکسن نے یہ آفر قبول کر لی اور اب اس کے خریدے گئے گانوں پر آدھا حق سونی میوزک کا تھا اور سونی میوزک کے خریدے ہوئے گانوں پر مائیکل جیکسن کا بھی حق تھا اس کے ساتھ مائیکل جیکسن کے گانوں کو پروموٹ کرنے کا ذمہ بھی سونی میزک نے لے لیا دوستو لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد مائیکل جیکسن اور سونی میزک کے درمیان میں ایک جنگ شروع ہو گئی مائیکل جیکسن کو لگتا تھا کہ سونی میزک اس کو ٹھیک سے پروموٹ نہیں کر رہی اور اس سے جھوٹ بول رہی ہے کہ اس کے آلبمز بک نہیں رہے کیونکہ سونی میزک مائیکل جیکسن کو فائنانشلی کمزور کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ کمپنی کا پچاس تیسد حصہ بھی سونی میزک کو بیشتے اور یہی سے مائیکل جیکسن کی زندگی کی تباہی شروع ہو گئی اسی دوران مائیکل جیکسن پر بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے کا کیس بھی بن گیا جس میں مائیکل جیکسن کو بیس ملین ڈالرز عدالت میں ادا کر کر سیٹینمنٹ کرنا پڑی مائیکل جیکسن کی پابلک امیج تباہ ہو گئی کوئی کمپنی مائیکل جیکسن کے ساتھ اپنا نام جوڑنا نہیں چاہتی تھی مائیکل جیکسن فائنانشلی بھی کافی کمزور پڑ گیا تھا مائیکل جیکسن اس دوران یہی کہتا رہا کہ یہ اس کے خلاف ایک سازش ہے اور اس کا ذمہ دار اس نے سونی میزک کے مالک ٹومی موٹولا کو ٹھہرایا یہاں تک کہ اس نے کئی ریلیز بھی سونی میزک کے خلاف نکالی اور اس کے مالک ٹومی موٹولا کو شیطان قرار دے دیا دوستو اصل فساد کی جڑی وہ میزک کیٹالوگ تھا جس میں اب لاکھوں قیمتی گانوں کے حقوق شامل تھے جو آدھا مائیکل جیکسن کے پاس تھا اور آدھا سونی میزک کے پاس سونی میزک میائیکل جیکسن سے وہ آدھا میزک کیٹالوگ بھی خریدنا چاہتی تھی جس سے مائیکل جیکسن کافی آرٹس کی مدد کر رہا تھا اور اسی وجہ سے میوزک انڈسٹری کی کئی طاقتیں مائیکل جیکسن سے ناخوش تھیں اسی دوران مائیکل جیکسن نے اپنا ایک گانہ اسی طاقت کے خلاف بنایا تھا مائیکل جیکسن اس دوران شدید کرزے میں بھی ڈوبتا جا رہا تھا حالانکہ یہ ابھی بھی سونی میزک کا آدھا مالک تھا لیکن مائیکل جیکسن اپنی ملکیت بیشنے کے لیے تیار نہیں تھا اسی دوران مائیکل جیکسن کو اے ای جی نامی ایک انٹرٹیمنٹ کمپنی کی طرف سے ورلڈ ٹور کرانے کی آفر کی گئی اس ورلڈ ٹور میں دس شوز شامل تھے اور ان شوز سے اچھی خاصی آمدنی ہونی تھی جو مائیکل جیکسن کو فائنانشلی مضبوط کر دی تھی مائیکل جیکسن نے شدید پریشر میں یہ کانٹریکٹ سائن کر لیا لیکن پھر اے ای جی کمپنی نے اس سے پچاس شوز کرانے کا مطالبہ کر دیا مائیکل جیکسن نے صاف انکار کر دیا اس کی صحت بھی اچھی نہیں تھی اور اس کی بہن لاتویا جیکسن کے مطابق مائیکل جیکسن کو یہ بھی لگتا تھا کہ اس کو سچیج پر ہی قتل کر دیا جائے گا دوستو اے ای جی نامی اس کمپنی نے مائیکل جیکسن کو شدید پریشرائز کرنا شروع کر دیا کہ وہ اس کے لیے پچاس شوز کرے اور اسی دوران ڈاکٹر کانراد مرے کو اسی اے ای جی کمپنی نے مائیکل جیکسن کے ڈاکٹر کی حیثیت سے نوکری پر رکھ لیا یہ وہی ڈاکٹر تھا جس کے مطالق میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا جس نے مائیکل جیکسن کو پروپوفول نامی ڈرگ کے انجیکشن کا اوورڈوز دیا تھا جس سے مائیکل جیکسن کی موت ہو گئی تھی پروپوفول نامی یہ ڈرگ اللیگل تھا یہ ہسپٹل کے باہر جا ہی نہیں سکتا تھا لیکن ڈاکٹر کانراد مرے نے مائیکل جیکسن کو یہ انجیکشنز لگانا شروع کر دیئے مائیکل جیکسن کو بھی ان انجیکشنز کی لط پڑتی گئی یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کانراد مرے نے یہ خطرناک ڈرگ کا انجیکشن مائیکل جیکسن کو کیوں لگانا شروع کیا دوستو کچھ لوگوں کے نزدیک ڈاکٹر کانراد مرے صرف ایک پیادہ تھا اور اس کے پیچھے وہی طاقتور لوگ تھے جن سے مائیکل جیکسن کو خطرہ تھا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ طاقتور لوگ مائیکل جیکسن سے اس کے گانے اور میوزک کیٹالوگ خریدنا چاہتے تھے اور شاید اسی کی وجہ سے مائیکل جیکسن پر مختلف کیسز بھی بنوائے گئے جن کی وجہ سے اس کی امیج کی دھجیاں اڑا دی گئی تھی یہ گانے اور میوزک کیٹالوگ مائیکل جیکسن کے لیے جان کا خطرہ بن چکے تھے یہ میں خود نہیں کہہ رہا بلکہ مائیکل جیکسن کی بہن لاٹویا جیکسن کے مطابق مائیکل جیکسن اس کو کہا کرتا تھا کہ میرے اسی میوزک کیٹالوگ کی وجہ سے ایک دن مجھے قتل کر دیا جائے گا اس کے مطابق مائیکل جیکسن کی موت کے فوراں بعد مختلف طاقتور لوگ اسی میوزک کیٹالوگ کو خریدنے کی بات کرنا شروع ہو گئے ان طاقتور لوگوں کے لیے ایک مرہ ہوا مائیکل جیکسن ایک زندہ مائیکل جیکسن سے کہیں زیادہ قیمتی تھا کیونکہ مائیکل جیکسن اپنے خریدے ہوئے قیمتی گانوں کو بیشنا نہیں چاہتا تھا یہ بات مائیکل جیکسن اپنے قریبی لوگوں کو بھی بتایا کرتا تھا دوستو ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مائیکل جیکسن فون پر کسی سے بات کر کر کہتا تھا کہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے اس کے بیٹے پرنس جیکسن کے مطابق مائیکل جیکسن دراصل اے ای جی کمپنی کے مالک رینڈی فلپس سے فون پر بات کر کے کہتا تھا کہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے وہی اے ای جی کمپنی جو مائیکل جیکسن کو پچاس شوز کرنے پر مجبور کر رہی تھی اور جس نے ڈاکٹر کانراد مرے کو مائیکل جیکسن کا ڈاکٹر رکھا تھا مائیکل جیکسن کا قیمتی میوزک کیٹالاغ اس کے مرنے کے بعد اس کی اسٹیٹ کو چلا گیا جس میں اس کی ماں اور اس کے بچوں کا حصہ تھا حیرت انگیز طور پر مائیکل جیکسن جس سونی میوزک کمپنی سے شدید نفرت کرتا تھا مائیکل جیکسن کے مرنے کے صرف نو مہینے کے بعد اس کا میوزک کیٹالاغ سونی میوزک کو ہی بیش دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ مائیکل جیکسن کے وہ گانے جو ریلیز بھی نہیں ہوئے تھے ان کے حقوق بھی سونی میوزک کمپنی کو بیش دیا گئے شاید اسی لیے مائیکل جیکسن کہتا تھا کہ ان طاقتوں کو میرے زندہ رہنے سے زیادہ میرے مرنے کا فائدہ ہے دوستو سوال یہ ہے کہ مائیکل جیکسن کی اپنی بیٹی پیریس جیکسن کا ایسا کیوں کہنا ہے کہ اس کی فیملی کو پتا ہے کہ مائیکل جیکسن کو کیوں قتل کیا گیا کیا مائیکل جیکسن کی موت کی وجہ اس کا میوزک کیٹالوگ بنا جس میں لاکھوں قیمتی ترین گانے شامل تھے اس میوزک کیٹالوگ کو سونی میوزک کو کیوں بیچا گیا جس سے مائیکل جیکسن شدید نفرت کرتا تھا اور کیا ڈاکٹر کانراد مرے کو دراصل اسی لیے مائیکل جیکسن کا ڈاکٹر بنایا گیا تھا یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اس کے ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ اس چینل کی ساری نئی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ